بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمة اللہ عقاد و خیریں سے بھئی ٹھیک ٹاک ہے ماشاءاللہ آپ حضرات کے ویڈیو جو میں کرتا ہوں لائب الحمدلہ دیکھیں انڈیا سے دنیا سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو یہی ہے ماشاءاللہ مقصد بھی یہی ہے لوگوں کو مزید اقصہ کی طرف متوجہ کرنا اور لوگوں کے اندر سے خوف کو ختم کرنا تو الحمدلہ دیکھیں آج میں جب آج سے چار پانچ سال پہلے آتا تھا تو یہاں کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا اور جو ہے لوگ ڈرتے تھے اور آج الحمدللہ آپ دیکھیں مزید بھری بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا مجھ سے تو کیا لیا اللہ کی توفیق سے ہوا ہی ہے تو آج تو ماشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آئیں اچھا میں جس جگہ پہ ہوں میں اس جگہ کی کئی دفعہ ڈاکومنٹری بنا چکا ہوں لائف بھی کر چکا ہوں تو ماشاءاللہ بھی ہم مزید ابراہیم کے اندر ہیں اور بہت سارے کیمرے ہیں دیکھیں یہ سارے کیمرے دیکھیں ماشاءاللہ ساری صاحب کی وجہ سے ہم مکتی صاحب کی وجہ سے یہاں پر آئیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں محمد اللہ ہم نے ان کا یوٹیوب کے اوپر دیکھا جس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس چیز کی لگن پیدا ہوئی کہ ہم بھی یہ جگہ ضرور جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اگر آپ نے کبھی مزید اقصہ آنا تو ماشاءاللہ کاری صاحب کے ساتھ آئیں یہ سوڈن سے آیا ہے میں سوڈن سے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ اس کو جب بٹھایا تو تمہیں ایک در لگا تھا نہیں نہیں در نہیں لگا اس کو سب سے آخر میں آیا ہے یہ کئی تین چار گھنٹے لگے اس کو ساکیب ماشاءاللہ بڑا اچھا بندہ ہے اچھا ناظرین اس وقت جو میں ہوں یہ مزید ابراہیم کے اندر ہوں اور یہ بڑی مقدس جگہ ہے یہ جو قبور ہے اصل تو وہ تو نیچے قبرستان ہے وہاں پر ہے لیکن یہ اوپر جو ہیں وہ صرف بنائے ہیں یہ مملوک تھے نا مملوک وہ میں ان لوگوں کو بتانا بھول گیا کہ وہ مملوک جو تھے وہ کیا کرتے تھے جہاں پہ بھی جاتے تھے تو اس طرح سے علامتی قبریں بناتے تھے اور بڑی بڑی بناتے تھے یہ بڑی بڑی نہیں ہے یہ اصل میں اس لیے ہے کہ تاکہ ایک تو کہ انبیاء اکرام کی عظمت کی وجہ سے اور ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے لیکن یہ اصل قبر نہیں ہے قبر جو ہیں وہ نیچے ہیں تو یہاں پر اس جگہ پہ تین بڑی مبارک چیزیں ہیں ایک تو انبیاء اکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر حضرت سارہ اور حضرت عساق کی اہلیہ حضرت رفتہ رضی اللہ عنہ یہ ہے اور توسری چیز جو ہے وہ صلاح الدین پیوبی کا جو اصل میں جو ممبر تھا وہ وہ ہے وہ میں بھی قریب سے دکھاتا ہوں آئے یہ جو ممبر ہے یہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ دس ہزار دس ہزار جو سندل کی جو لکڑیاں تھی ان کو جمع کر کے جو ہے وہ بنایا تھا اور اس کے اندر کوئی سکرو نہیں ہے کوئی گلو نہیں ہے ایک یہاں پہ ایک جامعہ مزید دمشق میں اور ایک مزید اقصہ میں تھا لیکن وہ تو ایک یہودی نے آگ لگائی تھی جس کے اسے وجل گیا اور یہاں پہ تیسری چیز ہے غار شریف ہے غار شریف سے مراد یہ کہ جہاں اصل قبور ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لئے انہوں نے بنایا ہے تو یہ بڑی مبارک جگہ ہے جس کے لئے چیزی مبارک جگہ ہے انہوں نے کوئی ہے بڑی موسیقی بڑی موسیقی یہ بڑی موسیقی یہ خبستان زیادہ جسے یہاں پہ ایک یعنی ایسی زبردست قسم کی ایک خشوہ ہے کہ پوری مزید میں نہیں ہے لیکن وہ اس جگہ پہ ہیں اور حضرت عدائم علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے نیچے ہے یہ اس کے اوپر علامتی طور پہ بنائے گئے ٹھیک ہے جی آؤ اور ناتلی میں ایک چیز بڑی زبردست جو میں مزید اقصہ میں اکثر آتا ہوں دیکھتا ہوں فلسطین میں دیکھتا ہوں یہاں پہ نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوتا ہے یہ نکاح ہو رہا ہے دیکھیں دھولا دھولن بیٹھ جاتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جن لڑکیوں نے اوپر وہ پیناو ہے وہ دھولن ہے اس کے ساتھ دھولا بٹھا ہے نہ کوئی شور شراب آئے عام سا لباس ہے ماشاءاللہ تو آئیں آجیں چلو بھئی یہ ہمارے ابو عبیدہ ہیں ان کا نام ہے ابو عبیدہ ہر وقت اسے میں ہوتے ہیں پتہ نہیں کس پہ غصا ہے ان کو لیکن شکر ہے مسکرات گئے آپ کو شکر ہے میں بچ گئے فازل بھئی ہیں وہ ہمارے میں بچ گئے مسکرات گئے ہیں ابو عبیدہ میرے ٹور میں ہمیشہ ایک پتہ ضرور ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اس ٹور کے یہ ہے کیا نام ہے آپ کا؟ تاریب بھائی کیسے آپ کا آسا ہے؟ آئلنڈ آپ کا گئے ہیں؟ بہاج خواہد بہاج خواہد ماشاءاللہ عبودی آئیلنڈ سے آئیں ماشاءاللہ تیب بختیقام سیدہ سارا رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ ہمیں اے اور انہائی آئے طاریب بھائی ماشاءاللہ آئلنڈ سے ہیں طاریب بھائی بھی آپ کی بطا رہتے ہیں آپ کے بارس صاحب دیکھ رہے ہیں جب آپ پاکستان؟ پاکستان میں میرے بارس صاحب بھی دہ جہ رہے کی اور بارس کی خیمیلی نیلی سلام کہنے ہیں سب کو سلام میری طرف سے اور آپ کو فالو گر دے میرے بھی جو دوست دیکھ رہے ہیں غضم غر خان جو دوست؟ اس وقت دیکھ رہے ہیں سب کو اسلام ہو سب کی دعا کر رہا ہے غضب فرخان سب کی سب کا جن جن نے اسلام بیجا تھا وہ میں نے سب پنچھا دیا ہے آج سب کا جنجا تھا یہ مسجد ابراہیمی ہے اور یہ نائنٹین نائنٹی فور نائنٹین نائنٹی فور تھا رمضان کا مہینہ تھا پنڈرہ رمضان اور فروری کتاب میں پچیس فروری تھی ایک یہودی فوجی داخل ہوا مسجد میں صبح کا وقت تھا فجر کی نماز پڑھے تھے مسلمان اور اس نے فائرنگ کھول دی جس کے نتیجے میں چالیس مسلمان شہید ہو گئے اور سو کے قریب زخمی ہو گئے اور اسی حملے میں پھر وہ بھی مارا گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ مسجد بند ہو گئی چھے مہینے تک بند رہی چھے مہینے بعد جب پھڑی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ مسجد کے اوپر قبضہ ہو چکا تھا آدھی جو ہے وہ جوئیش کے پاس چلی گئی آدھی مسلمانوں کے پاس پورا کنٹرول جوئیش کے پاس ہے لیکن یہ ہے کہ مسلمان پیچھی طرف سے آتے ہیں وہ سامنے سے آتے ہیں تو مسلمانوں کا علمیہ ہے یہ تو اس کو کہتے ہیں ایچ ون اور ایچ ٹو ہیبرون ون ہیبرون ٹو ہیبرون ٹو ایچ ون ہے وہ ان کے پاس ہے جہودیوں کے پاس اور ایچ ٹو جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے ٹوینٹی پرسن مسلمانوں کے پاس ہے ایٹی پرسن جو ہے جوئیش کے پاس ہے مسلمانوں کا ایری ہے وہاں پہ بلکل گوز ٹاؤن بن چکا ہے اور وہاں کو دکانیں نہیں ہے بلکل لوگک کاروبار نہیں ہے بلکل برا حال ہے های آپ کو دکا ساتھ آیا کاری صاحب نے جانا ہے آیا اور وہ جو سائٹن ہیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے جو لوگ نکل رہے ہیں یہ مین انٹرنس تھا نا یہ جو انٹرنس تھا نا یہ مین انٹرنس ہوتا تھا لیکن اس کو ابھی بند کر دیا ہے اور ہم لوگ ابھی پیچھے کے انٹرنس سے گئے ہیں یہ دیکھیں جو جوئیش ہیں جو جوئیش و غیر مسلم ہیں وہ یہ راستہ یوز کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اولوالعدم انبیاء میں سے ہیں اور فادر آف آل انبیاء کہا جاتا ہے پانچ اولوالعدم انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ سلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عساق علیہ السلام والی جگہ اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ انہوں نے اپنی قبضے میں کر لی ہے وہ جگہ لیکن سال میں دس دن ہوتے ہیں انشاءاللہ میں تقریباً کتنے سال ہوگے آ رہا ہوں آج تک ادھر جانا نہیں ہوا تو میں مارچ میں آؤں گا تو اسرہ اور میراج کی رات انشاءاللہ مزید اقصان میں گزاروں گا اور اس دن صبح جو ہے یہ مزید پوری کھلی ہوگی تو آپ حضرات کو پوری حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ساری جو جگہیں ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا پوری مزید دن مسلمانوں کے لیے کھلی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ آہ تو کوئی لکھ یہ اس کو کہتے ہیں آہ ہبرون اور آہ یہ الخلیل شہر ہے تو ناظرین یہ بڑا علمیہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ کہتے ہیں جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کوئی ایک صلاح الدین ایو بھی آئے گا انشاءاللہ 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 اور دوبارہ سے آہ یہ پوری جگہ جو ایسے اب دیکھیں نا یہ مسلمان ہیں ان کا ملک ہے ان کے شہر ہے لیکن بچارے ایک اپریشن کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس وقت جو ہے سب سے بڑی ضرورت ہماری ہے کہ ہم آپس میں متحد ہوں you know we have a lot of differences between different school of thought uh firkawariyat ہے کہیں پر اور مسائل ہیں تو اس وقت یہ سارے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بچے بڑے شرارتی ہیں یہ ایک ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جو ہے یہ میں محکی سے بچے کو دیکھ village سات ہے۔ یہ ایکitetین百ز ہے اے نیج ہے اور یہ بگء بچے ہیں اور یہ بچے ہیں کیسے بچے کوکا رہ دے هلو اس ایک ٹکا رہ کے ٹکا ، یہ شیناع ہے سارہ سارہ یہ سارہ ہے سارہ تھا اگر سارہ اگر سارہ ابراہیم موجود فل بیٹ؟ اینا ابراہیم یہ فلسطین کے بچے ہیں شرارتی بچے ہیں ہم سے دیکھیں وہ کیسے لڑائی ہو رہی ہے یہ پوری بکانیں ہی سب بند پڑی نہیں ہیں جگہ جگہ چیک پوست کے ہیں جا خیر رہے السلام علیکم علیکم شفاہ لکم حفظ اللہ آشاءاللہ ناظرین یہ دیکھیں یہ پورا نائنٹین نائنٹی فور سے یہ پورا علاقہ جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے تو انشاءاللہ پھر اس صرف جانا ہم میں تو پھر آپ ازراز سے ملاقات ہوگی اپنا خیال لگے گا اسلام علیکم